السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک تھا خیر خیریت ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو مریمز لاؤنج میں اچھا جی تو آج مجھے ایک پی آر پیک ریسیف ہوا جس میں یہ دو بہت ہی خوبصورت ہینڈ پینٹڈ فریمز ہیں یہ جس بندی نے بیجے ہیں انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ یہ میں نے آپ کی لیونگ روم کے جو کلر سکیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ میچنگ بنائیں اور واقعی یہ میرے ٹیبل رنر کے ساتھ میرے سوفو کے کلر کے ساتھ اور باقی بھی جو چیزیں میرے لیونگ روم میں ہیں ان کے ساتھ exactly یہ میچ کر رہے تھے انہوں نے اتنے پیار سے بیجے تھے تو اس لیے اس کو لگانا تو مش تھا اپنے لیونگ روم میں یہ ساتھ میں انہوں نے ایک خوبصورت سا نوٹ بھی لکھ کے بیجا تھا تو چلیں اب ان فریمز کو لگاتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے ایریا سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کس ایریا میں اس کو لگانا ہے ویسے تو میرے لحاظ سے میرے لیونگ روم میں ابھی کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ آلریڈی میں نے اس کو بہت زیادہ اور سٹفٹ کر لیا ہے لیکن یہ بیجنے والے کی محبت ہے انہوں نے اتنی محنت سے یہ چیزیں بنائی ہیں اور پھر میرے لیونگ روم کے لیے سپیشل ہی بنائی ہیں تو اس کو تو مست میں نے لگانا ہے ہر حال میں اچھا جی میرے پاس ایک یہ سامنے والی دیوار ہے اس کا آپشن ہے باقی یہ والی دیوار بھی ساری بھری پڑی ہوئی ہے تو ادھر بھی تو بالکل سوالی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو ایڈجسٹ کر سکوں اس والی دیوار پہ بھی یہ چھوٹا سا فریم لگیا میں خیال میں لیمپ کے ساتھ اتنے بڑے فریمز اچھے نہیں لگ دیں اس وجہ سے ادھر بھی نہیں لگا سکتے ویسے بھی ادھر کرٹنز بھی ہیں تو اگر میں فریمز لگاؤں گی تو یہ بہت زیادہ اور کراؤڈڈ ہو جائے گی یہ جگہ اس لئے ادھر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دوں گی اگر آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ سا فرنیچر ہے نا تو آپ ایک دو اچھے فریمز لے لیں فریمز پروپر ایک فرنیچر کا کام کرتے ہیں اور آپ کی کمرے کی بیوٹی کو بڑھاتے ہیں اچھا پیچھے والی دیوار پہ میرے امی ابو کے اور میرے فادر ان لاؤ مدر ان لاؤ کی پکچریں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ وال کلوک ہے اور ادھر تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ٹی وی والی دیوار پہ اگر میں فریمز لگاؤں گی تو جو ٹی وی کا ویو ہے تو وہ ڈسٹریکٹ ہوگا سو ہمارے پاس ایک ہی خالی اپشن اور بیسٹ پوسیبل اپشن جو ہے تو وہ ہے جی یہ والی دیوار میں نے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لگائے ہوئے پتہ نہیں اس دیوار کو میں نے خالی کیوں چھوڑا تھا میبی شاید مجھے یہ فریمز ملنے والے تھے اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو خالی چھوڑا تھا تو چلے جی پھر اس فریمز کو لگانے کی ہم لوگ کرتے ہیں تیاری میں انسٹرگرام پہ ڈیلی اپنے مارننگ کافی کی ایک ویڈیو بناتی اور اس پہ ہر روز کوئی نہ کوئی لازمی کمنٹ کرتا ہے کہ ان بڑے جارز میں کیا ہے اور اس چھوٹے جارز میں کیا ہے تو چلے لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں اس میں جی ہوتی ہے نم کو جو ہر دفعہ مہمانوں کے آنے پہ ریفل ہوتی ہے اور پھر مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ہم اس کو کھا لیتے ہیں اور یہ جی ہے یہاں پہ آپ کیک بھی رکھ سکتے ہیں بسکٹس بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بھی اس ریسنٹلی اس میں یہ کیک رکھا تھا اور یہ جو دو چھوٹے جارز ہیں یہ ہے بیسیکلی کینڈلز جو کہ میں نے میری سو سے لیے تھے یہ ہے جی جیسمن فلیور یہ مجھے سکس ففٹی سکس ففٹی کا ایک جار ملا تھا اور یقین مانیں اس طرح کے کینڈلز میں نے آج تک نہیں دیکھے میں نے بہت سیکسپنسف کینڈلز لیے لیکن ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے اس میں ایک یہ ہے جیسمن فلیور اور جو دوسرا ہے وہ ہے روز فلیور اور دونوں کی سمیل اتنی زیادہ ریل ہے نا کہ جب آپ اس کو جلاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ ایک باغ میں آگئے جہاں پہ بہت زیادہ فریش گلاب ہیں اور جیسمن کے پھول ہیں پورا گھر آپ کا مہک اٹھتا ہے اگر آپ کا چکر ملنے سے لگا اور آپ کو یہ دونوں فلیورز نظر آئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ان دونوں کو خرید لینا ہے سو جی وہ سارے لوگ جن کو کیوروستی تھی کہ اس جارز میں کیا کیا ہے اس میں مریم نے کیا رکھا ہے تو ان کو اپنے سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے چلیں جی آتے ہیں اپنے فریمز پہ اور اپنے ہیلپر کو بلاتے ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ ہیلپ کرے اور میں دیکھ سکوں کہ اس کو میں نے کس ڈیریکشن میں لگانا ہے اچھے جب میں نے یہ انسٹاگرام پہ اس کی پکچرز یا ویڈیوز شیئر کی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ خیال تھا کہ یہ شاید نیچے گراس بنی ہے اور اس کے اوپر یہ فلاورز ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں یہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے اور اس میں اس سے گراس اور فلاورز کا دور دور تک کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے سو آپ جس طرح چاہے جس ڈیریکشن میں چاہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں پہلے میں نے لڑکے سے کہا اس کو ہوریزونٹلی پکڑو تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ یہ کس طرح لگیں گے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ سائٹ پہ میرا وہ سارا کافی سٹیشن وہ فل دیوار جو ہے تو وہ بھری ہے اور کافی سٹیشن میں بھی ہر چیز کا جو پیٹرن ہے تو وہ ہوریزونٹلی ہے سو اگر میں اس کو بھی ہوریزونٹلی لگاؤں گی تو یہ دونوں آپس میں کلیش کریں گے کافی سٹیشن میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری اپنے آپ کو شو کر رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ فریمز مجھے لگتے ہیں کہ یہ اور شیڈو ہو جائیں گے ایک اور چیز جو مجھے بودر کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو یہاں پہ انٹر کام فون لگا ہوا ہے تو وہ بھی ورٹیکل یہ ہے سائٹوں والے جو دو دروازے ہیں وہ بھی ورٹیکل ہیں تو ان سائی چیزوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے انس کو ہورزونٹلی نہیں لگانا سو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو لگایا ورٹیکلی یہ دیکھیں جی تاکہ سائٹ والے ٹو دورز اور جو یہ انٹر کام فون لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ سیمیٹرکلی میچ ہو جائیں اب اس دیوار پہ ہر چیز کی ڈائریکشن ایک ہی طرف ہے دونوں فریمز کے گرین سائٹ کو کمبائن کر کے لگایا ہے تاکہ جو یہ فریمز ہے نا تو یہ پرومیننٹ ہو جائے اور جتنا نظر یہ کافی سٹیشن آ رہا ہے سیم اتنے ہی یہ فریمز بھی نظر آئیں فرسٹ لوک میں اگر میں گری گرین کرتی پھر گری گرین کرتی تو اس سے یہ فریمز جو تھے تو یہ ڈل ہو جانے تھے دونوں گرینز اب ایک ساتھ ہیں تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہے چلے جی یہ تھی میرے لیونگ روم میں ایک نئی ایڈیشن میں فریمز لگا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر رہوں ویڈیو شیئر کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ کس طرح آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کے تھوڑے سے سائٹز اور اینگلز چینج کر کے اپنی چھوٹی سی چیز کو آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے دید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تھرو میرے یوٹیوب چینل کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ